سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرگٹ اور پیسہ ایت سے پہلے تو ٹوز کے بعد بھی یہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے کم از کم تو سبی کو رپلائی مل جاتا ہے لیکن کل میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا تو کل کا جو ٹپ ہوگا وہ آپ آج آکے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے میسج کیا ہے تو ٹوز ٹائم پہ ایک دفعہ دوبارہ میسج کر دیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو شیئر نہیں کیا صحیح ہے ٹیلیگرام لنک شیئر نہیں کیا وہ دس دفعہ شیئر کر کر آکے اپنا فری ٹپ لے کے جا سکتے ہیں تو بھائیو ہمارا اگر بات کیجئے کل کے میچ کی تو دھونی کا آخری بول پر چوکا جو مین ہائلائٹس ہی میچ کی میں نے تو کیا نہیں خیر لیکن مزیری بات ہے مارکٹ میں سننے میں آ رہا ہے پھر دیکھا بھی ہائلائٹس میں میں نے کل پورا ممبئی آپ لوگوں کو دس پیسے ملا اور اس کے بعد جو ہے وہ ممبئی اڑ گیا ممبئی کی ٹپ نہ دینے کے اور چنائی اور ممبئی کی میچ ٹپ نہ دینے کے ایک قرن یہ بھی تھا کہ ممبئی نے ٹیم ڈیویڈ ڈینیل سیم سبھی کو اندر ڈال لیا تھا تو وہاں پر مجھے کھٹک رہی تھی کہ اب جو ہے وہ معاملہ جو ہے غڑبڑ ہو سکتا ہے ممبئی کے ساتھ اور ممبئی نے وہی کیا کہ ابھی تک ممبئی اپنا کوئی میچ نہیں جیت پائی یہ بھی ایک ہسٹری ہے ایک ایسی ٹیم کے لیے جو کہ پانچ دفعہ اپنا جیت چکی گی ہے چلتے ہم آج کے میچ کی طرف ڈلی کیپٹل ورسز راجستان روائل کون جیتے گا کون آ رہے گا اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے کسی بھی بھائی کو اگر آن لائن سائٹس چاہیے ہو پاکستان میں انڈیا میں یا کہیں بھی ورلڈ میں بنگلہ دیش ایون میں اگر آپ کو چاہیے ہو آپ بٹکوئن کے تھروں یا کسی بھی کوئن کے تھروں کرپٹو کرنسی کے تھروں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ انڈیا پاکستان میں ہیں تو اس وقت انڈیا کی ٹاپ کی جو سائٹس ہے پاکستان کی ٹاپ کی جو سائٹس ہے وہ میرے پاس سویلیبل ہے آپ آگے بیٹ کریں اور ویڈراؤ جو ہے سب آٹ بجے بیج دیں نیکس ڈے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ایک بجے تک آپ کے اکاؤنٹ میں بینک اکاؤنٹ ہو پی ٹی ام ہو جہس کیش ہو وہاں پر آپ کو پیسہ مل جائے گا پاکستانی روپیز میں چاہیے پاکستانی روپیز میں ملے گا انڈین روپیز میں چاہیے انڈین روپیز میں ملے گا اور ایک نمبر کام ایک نمبر زبان کوئی دھوکہ کوئی فراؤڈ نہیں کوئی کچھ نہیں تو بھائیو ابھی ڈلی کیپٹلز اور راجستان رویل کی بات بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج کے میچ میں ہمیں کون جیتا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ اگر ٹیم کی بات کی جائے تو کوئی خاص مجھے چین نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ کووڈ کے جو بادل چھائے میں ہیں کل بھی ایک پلیئر کو جو ہے وہ ٹیم یا پلیئر کو کووڈ جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں ڈلی کے دوبارہ نظر آیا ہے کہ ایک اور پلیئر نکلا ہے کووڈ کا شکار تو یہاں پر یہ جو بادل منڈر آ رہے ہیں کووڈ کے کہیں یہ دوسری ٹیم میں نہ چلے گئے اگر یہ کسی دوسری ٹیم میں چلے گئے تو ہمیں آئی پیل رکھتا ہوا نظر آ جائے گا اور وہ ہم کوئی بھی نہیں ہم میں سے چاہتا تو بس دعا یہی ہے کہ پورا آئی پیل ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کوئی بڑی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ کون ہمیں کھلاڑی چلتے ہوئے نظر آ سکتے کون نہیں نظر آ سکتے کیونکہ مارس جو ہے وہ ہے نہیں ہے یہاں پر انڈری نوٹ جے کو جو ہے وہ بٹھایا ہے پتہ نہیں کیا انجری کا مسئلہ ہے یا ویسے ہی بٹھایا ہے کیا چکر ہے لیکن دلی جو اپنا لاسٹ میں جیتا ہے وہ ایک بڑا دھاسو میں جیتا ہے جی ہاں پنجاب کے خلاف اس نے ایک سو بیس کی انڈری پنجاب کو ڈھیر کر دیا اور دلی نے وہاں پر جو ہے وہ کمال دکھایا ہے اور راجستان رویل بھی جو ہے وہ بھی کم نہیں تو دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے کم کسی بھی حالت میں نہیں آگر آپ کہیں کہ راجستان بڑی ہے یہ دلی بڑی ہے کوئی بھی نہیں بڑا اس کی مارکٹ لوڈ کی سچویشن اب آپ لوگوں کو ابھی بتانے لگا ہوں کیوں کوئی نہیں بڑا کیونکہ دونوں ٹیم پر فنٹر پیسہ لگانے والا ہے پچھلی دفعہ دلی پر پیسہ نہیں لگایا تھا فنٹر نے کہا تھا کوویڈ سے مری بھی ٹیم ہے لیکن اس دفعہ دلی پر فنٹر پیسہ لگانے لگایا پہلا مارکٹ لوڈ سیتھا دلی پر بیٹھنے والا ہے پہلا دوسرا مارکٹ لوڈ راجستان کے جو دیوانے ہیں ایٹیل کے اندر وہ اپنا جو پتھر ہے وہ لاغے رکھیں گے ترازوں کے اندر کہ بھائی اس کو بھی اب دولو تو یہاں پر مارکٹ لوڈ آگے پھر برابر ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ تو جب مارکٹ لوڈ برابر ہوگا تو ایک چیز اور مارکٹ لوڈ جو ہے وہ راجستان کی اوپر ڈن جائے گا وہ ہوگا ان کی سپن بولنگ اٹیک کیونکہ لاسٹ میچ میں جو چہال نے ہیٹرک اور جو پرفارمنس دی پورا میچ ہی بدل دیا کےکی آر کے موں سے جو ہے وہ میچ نکال کر لے گیا تھا راجستان روائل تو وہ بھی مارکٹ لوڈ کئی نا کئی پھنٹر کے زین مر بیٹھا ہوئے اور دلی کا مارکٹ لوڈ کہاں پر سکور پر آگے بیٹھا ہوئے کہ 113 14 پر آؤٹ کر دیا پوری ٹیم کوئی تو یہاں پر بھی مارکٹ لوڈ سیم ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہوں کہ مارکٹ لوڈ ٹیموں کا سیم بھی نکالتا ہے اور جس دن مارکٹ لوڈ ٹیموں کا سیم بیٹھتا ہے اس دن ہمیں زیادہ تر 90% میچز میں ٹریڈنگ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں ہیجنگ دیکھنے کو ملے گا ٹریڈنگ دیکھنے کو ملے گا میچ جو ہے وہ دونوں طرف بھاو آتے ہوئے ہمیں کلر جو ہے وہ دکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پھنٹر کنفیوز ہو جائے تو مارکٹ لوڈ نہیں بنتا پھر مافیا مارکٹ لوڈ بنواتا ہے پھر وہ آپ کو ٹی وی سکرین کے اوپر کچھ ایسا ننگا ناچ دکھاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اپنے سارے پیسے اس پہ لٹا دیتے تو اس چیز کو آپ نے آج کے میچ میں نوٹس کرنا ہے کہ کیا بڑی بلا جو ہے پہلی چیز تو آپ کو سیفٹی مل جائے گی اس کی وجہ یہ کہ اگر ٹریڈنگ ملتی ہے تو آپ کا ایک سائیڈ کا لاؤس تو ختم ہو جائے گا پھر آپ کو ٹیم چوز کرنی پڑے گی کہ آپ کس ٹیم پر بیٹھیں فائنلی کس پہ پروفٹ رکھے تو وہ ٹیم آپ تب چوز کریں گے کہ جب ایک ٹیم بہت ہی زبردست جب آنکھوں پہ چشمہ پنا دیا جائے گا کہ یار اب یہ جیت جائے گی اب یہ نہیں ہارتی ہے لیکن ایک چیز اور دیان رکھیجی گا ایک چیز اور ہمیں کل دیکھنے میں مل سکتی ہے وہ یہ مل سکتی ہے کہ پلیئر چینجز جی ہاں پلیئر چینجز ہمیں دیکھنے کو اگر کہیں پر ملتے ہیں تو وہ بہانک ہونے والا ٹیم کے لیے کوئی ایسی حرکت پلیئر چینجز کے علاوہ بھی کوئی ایسی حرکت جس سے مارکن لوڈ شفٹ ہوگا وہ بھی برباد کر کے رکھ سکتی ہے یہ یاد رکھیجی گا میرے پوائنٹس نہیں سمجھا ہے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجی گا آئی پیل جو ہے آدھا ہو چکا ہے آدھا باقی ہے اگر آپ کو ابھی بھی لوس ہے تو آپ پیڈ میمبرشپ میں آگے تھوڑی سی فیز دے اگر آپ نہیں فیز دے سکتے تو آپ پروفٹ شیرنگ کا پیکج جوئن کر سکتے ہیں پروفٹ شیرنگ کے اندر صرف آپ کو سیکیورٹی فیز جمع کروانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ انلیمٹیڈ کھیل سکتے ہیں کیونکہ پروفٹ ہوگا تو آپ سے پیسہ لیا جائے گا پچیس پرسنٹ کے حساب سے تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے ایک پیکج ہے پروفٹ شیرنگ اگر آپ اس میں کام کرنا پسند کریں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو دو بیٹسمن ڈیویڈ وارنر اور جوش بٹلر اس وقت بڑی فرم میں ہے اور بٹلر تو بیٹسمن سبھی جانتے ہیں ہم تو ان کو تب سے جانتے ہیں 2014 سے جب یہ لینک شائر کے اندر کھیلتے تھے تب ان کو جانتا بھی کوئی نہیں تو جوش بٹلر ہے کون اور یہاں پر ڈیویڈ وارنر جو ہیں وہ کئی نہ کئی لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ڈیویڈ وارنر کی کہانی ختم ہو گیا لیکن اپنی ویڈیو میں میں نے دلی کیپٹلز کی بتایا تھا کہ ڈیویڈ وارنر آپ کو چاند تارے سورج سب بھی دکھانے والے اس آئی پیل میں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنے امدہ بیٹسمن ہے تو یہاں پر ڈیویڈ وارنر آج چلتے ہیں ہمیں نظر نہیں آسکتے ہیں یہاں پر ڈیویڈ وارنر اگر آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو رنز ہیں وہ اگر نوٹ کر کے چلے جائیں سمال لیمٹ کے ساتھ اور اگر رن اوپر جاتے تو اس کو بھی نوٹ کیا جائے تو کوئی اچھا ایڈوانٹیج ایک اچھا ٹریڈ بن سکتا ہے بیٹسمن رنز کے اوپر دوسری چیز اگر ہم دیکھی جائے جوش پٹلر کی تو جوش پٹلر کی اوپر اندھا دوندی یقین دنیا کر چکی ہوئی ہے کہ اس نے بھین کھیلتا ہی کھیلتا مارتا ہی مارتا ہے تو ڈیویڈ وارنر اور جوش پٹلر کا چلنا مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یہاں پر دیکھ رہا ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چلتا ہے تو وہ اس ٹیم کے لیے خطرناک ہوگا کیونکہ پھر مارکٹ لوڈ پٹلر کی دیوانگی میں بیٹھ جائے گا یا پھر وارنر کی دیوانگی میں بیٹھ جائے گا اور جہاں پر دیوانگی اور دل لگی آتی ہے سیٹڈے والی ویڈیوز آپ کو یادی ہوں گی تو وہاں پر کام خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو دلی کے میچ میں یاد ہے جو مارچ نے کھیلا تھا سیٹڈے کو ہمانا کو بتایا تھا کہ بھائیہ مارچ کے اوپر دیوانگی ہے پھنٹر کی اگر مارچ کھیلے گا تو دلی وہ میچ نہیں جیتے گا پر وہ نہیں جیتا تھا ابھی یہاں پر دیکھا جائے تو بٹلر اور وارنر کی میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد یہاں پر سٹیٹس کو اگر پڑا جائے تو 158 ہز بین ڈا ایوریس سکور ایٹ وینکڑے سٹیڈیم جی وینکڑے سٹیڈیم کے اندر ایک سو ٹھنجہ جو ہے وہ ایک ایوریڈ ٹوٹل ہے اور اگر پچھلے دو میچوں کی بات کی جائے تو بربن کے اندر جو میچ ہوئے تھے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ایک سو تیرہ چکر مالب انڈر ایک سو بیس سکور دیکھنے کو ملا اور کل کا میچ اگر ڈی وی پٹیل کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں ایک سو انڈر ساٹھ میں سکور دیکھنے کو ملا ایک سو پچپن جو ہے ٹوٹل سکور ممبئی کا دیکھنے کو ملا تو دونوں میچوں میں ہمیں کوئی بڑا ٹوٹل دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ پچھز پرانی ہو رہی ہیں کھیلنا مشکل ہو رہا ہے تو کئی نہ کئی ہمیں چھوٹے ٹوٹل اب چیز نہیں ہوتے بھی دیکھ سکتے ہیں ایپیل کے اندر تو اس کے لیے بھی دماغ جو ہے وہ تیار رکھیے جیگا دوسری چیز یہ ہے کہ 158 is the average 158 is not a big total in 1020 cricket تو that's why کل ہمیں ڈلی اور راجستان والے match کے اندر ہمیں ایک اچھا ٹوٹل فوس بیٹنگ جو ہے وہ ڈالتے بے دیکھ سکتی ہے یہ جو بھی probabilityز ہوتی ہیں وارنر کے رن کی یا پھر بٹلر کے رن کی یا پھر یہ سیشن کی کے لمبی جو ہے وہ کیا بن سکتی ہے کیا نہیں تو اس کو آپ 80 سے 90% prediction لے کے چل سکتے ہیں جوا کبھی بھی بڑی limit سے نہیں کھیلا جاتا اس کے اوپر ویڈیو بنانے لگا میں کئی پھنٹروں کے جو issues سالوں سے چل رہے ہیں جو کہ پھنٹر کبھی خود بھی نہیں سمجھ سکتا اس بات کو اور نہ وہ کبھی کسی سے اس چیز کا سوال کرتا ہے نہ کوئی اس کو آج تک اس کے اوپر point out کر کے بتا سکا ہے وہ سوال یہ ہے کہ پھنٹر جھیتا ہے جب تو اس کی جیت تھوڑی کیوں ہوتی ہے کم کیوں ہوتی ہے لیکن جب ہارتا ہے تو ہار بڑی کیوں ہوتی ہے یہ کوئی مائیکل آل دنیا میں ایوائزر بول لیں جو مرضی آپ بول لیں بیٹنگ کنسلٹنٹ بول لیں پڑا لکھا جس نے بیٹنگ پڑی لکھی کی ہے لوگوں کو بیٹنگ سکھائی ہے پڑھائی ہے یونیورسٹی سکول کی فیصے دیں ہیں اگر دوسرے کاموں کے اندر تو یہاں پر بھی فیصے دینی پڑتی ہیں دو لاکھ میں میں آپ لوگوں کو ایک بندے کو مارکل لوڈ سکھانے والا تھا اب صرف مارکل لوڈ کی تین دن کا کورس ہے مارکل لوڈ کا جو بیس ہزار میں میں آپ کو اسے دوں گا تین دن کے اندر ایک ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی تین کلاسز ہوگی جس کے اندر آپ کو بیس ہزار کی اندر ساری زندگی کا پیسہ کمانے کا طریقہ بتا دیا جائے گا ننگا سچ لٹکا دیا جائے گا بزار میں آکے جب مرضی بکی کو رکھ کے چوہ دن جب مرضی بیس ہزار کی اندر لائف ٹائم کی ٹکٹ دے رہا ہوں لٹری کی کرکٹ بیٹنگ کی دنیا کو بیٹنگ کے اندر لائف ٹائم لوس رہے میں آپ کو وہ چابی دینے والا ہوں کھل جا سمسنگی جہاں پہ لائف ٹائم پروفٹ شروع ہوگا کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہیں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں آپ جا کے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں جو بینچ و مارکل لوڈ بولا ہے وہاں پہ مارکل لوڈ بیٹھا ہے ایون کل کے میچ کے اوپر میں نے آپ کو بولا تھا کہ چنائی پہ مارکل لوڈوں میں نظر آ سکتا ہے دس پیسے آیا اب دس پیسے پہ اگر وہاں پر عربوں پیٹیاں آ کے لگ رہی ہیں دس بیس پیسے میں کہ آج کا میچ ممپی جیت گیا ہے تو مافیا مارکل لوڈ کو پلٹائے گئی اور کیا کرے گا وہاں پہ ایک اور میں ستارہ رن کیا تئیس رن بھی بنتے دکھیں گے تیس بھی بنتے دکھیں گے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے مارکل لوڈ سیکھنا ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے پیکیج ہے اس کے بعد کبھی بھی نہیں میں سکھانے والا کشی کو دوبارہ نہ یہ کبھی آفر آنے والی ہے دو لاکھ میں مارکل لوڈ سکھا رہا تھا آسے ایک ہفتہ پہلے اب صرف بیس ہزار میں سکھا رہا ہوں وہ بھی اس وجہ سے سکھا رہا ہوں کیونکہ چھوٹے پھنٹر کا بلا کرنا ہے چھوٹے پھنٹر کا پیکیج نکالنے والا دنیا میں صرف ایک ہی ٹپر ہے وہ میں ہوں سیٹڈے سنڈے کا میچ آپ لوگوں کو پانچ ہزار میں دو میچ مل جاتے ہیں کہ چلو چھوٹا پھنٹر میرے ساتھ جوائن ہو جائے کسی طرح تو بھئیہ یہاں پر ہمیں جو اگلی چیز ہے وہ خلیل کے ایکانومی رنزہ ہے کہ ساتھ اشاریہ سے ایکانومی کی ایوریج ہے اس سال خلیل احمد کی اور امدہ بولنگ کرتے ہوئے دلی کی طرح سے نظر آ رہے ہیں لیکن شاید آج کے میچ کے اندر مار پڑتی دیکھ سکتی ہمیں خلیل کو تو یہ جو ڈریم الیون والے بار بار میسز کرتے ہیں ڈریم الیون کے بارے میں بتایا کرو تو یہ جو پلیئروں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اسی کے اندر کو سیلیکٹ کر لیا کرو اب کیپٹن کس کو بنانا ہے وائس کیپٹن کس کو بنانا ہے یہ میرے کو نہیں پتا مجھے جو پتا ہے وہ اتنا پتا ہے کہ کیپٹن اور وائس کیپٹن میں سے ایک چھوٹے پلیئر کو میشا بنایا کرو سمجھ رہے ہو چھوٹا پلیئر ایک نیا پلیئر سمجھ رہے ہو اب وہ ایوش بدونی ہو سکتا ہے وہ پڑیگال ہو سکتا ہے وہ ملنب آپ کا یہاں سے اگجر پٹیل ہو سکتا ہے وہ ریان پراغ ہو سکتا ہے کرن نائیر ہو سکتا ہے آبڑ مکائے ہو سکتا ہے تو آپ ایسے پلیئر کو وائس کیپٹن ضرور رکھا کریں پوائنٹس کی ہرابیری کے اندر باقی بھائیہ بھاؤ کی بات کی جائے دلی ورسل راجستان کے اندر تو دلی ورسل راجستان نبے پیسے اس وقت راجستان چل رہا ہے راجستان کی فیور میں بھاؤ شرف اس وجہ سے ہے کہ کہیں نہ کہیں دلی کوویڈ سٹرک ٹیم ہے کرونا سے مریوی ٹیم ہے تو یہاں پر راجستان کی طرف بھاؤ جو ہے وہ اس لیے تھوڑی اسی فیور میں ہے میری نظر میں یہاں پر اسی پیسے راجستان کھلتا تھا لیکن یہاں پر غڑ بڑ دکھ رہی ہے مارکٹ لوڈ میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے بتا دی ہے کہ دونوں پر برابر بیٹھنا ویڈیو انڈ کرنے جا رہا ہوں آخری دفعہ سن لیں کیا کام ہیں ویڈیو میں پہلی چیز دونوں پر مارکٹ لوڈ برابر بیٹھنے والا ہے ٹوس is very important ٹوس جیت کر فیلڈنگ کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل میں ڈال سکتا ہے آپ کو یہ ٹوس سے پہلے کی پروڈکشنز بتا رہا ہوں ایک اچھا ایک بڑا بگ ٹوٹل ہمیں بورڈ پر دیکھنے کو بینکڑے کے اندر پہلی دفعہ دیکھ سکتا ہے آج کے دن کے اندر ایک ایسی لمبی جو بلکہ پٹ رہی ہے وہ ہمیں یس ہوتی بھی آج کے دن پر نظر آ سکتی ہے ٹیموں کے مارکٹ لوڈ برابر ہے جس کی وجہ سے میچ میں ہمیں کلر اور ٹریڈنگ دیکھنے کو نظر آئے گی آخری اور فائنل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں سمجھ جاتا کہ آج کون جیتنے والا ہے تو آپ وٹسائپ پر میجھے دس دفعہ ٹیلیگرام کا لنک جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں یا کمیٹ میں ملے گا زیڈ کے سپورٹ کے نام سے ٹیلیگرام ہے میرا صحیح ہے وہاں پہ آپ نے دس دفعہ ٹیلیگرام کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور سکرین چھوٹ بیج دیں آج کا ٹپ آپ کو ٹوس کے بعد ملے گا کیونکہ اگر ابھی میں بولوں کہ دلی جیتے گا یا راجستان جیتے گا مارکٹ لوڈ بڑی گہرائی میں ایکسپلین کی ہے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دوبارہ ضرور دیکھی جیگا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کو مارکٹ لوڈ کا ایکسپلین کی ہے کہ ایک سو تیرہ کے اوپر آپ ایک ٹیم کو آؤڈ کرے دلی کی فیور میں مارکٹ لوڈ جا رہا ہے اور راجستان نے بھی کئی نہ کئی جو ہیٹرک لی ہے اس سے راجستان کی بھی فیور میں آکے گر رہا ہے دونوں ٹیمیں اوپر سے ملپ کے برابر کھڑی مئی ہیں لاس لاس میچ جیت کر آ رہی ہیں تو یہاں پر مارکٹ لوڈ کا نتیجہ نکالنا کہیں نہ کئی کنفیوزنگ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹریڈ لے کر ٹریڈ لے کر جب میچ کی آخری گھڑیاں شروع ہو آخری دس سوور شروع ہو وہاں پر آپ کو جلوہ آخری دس سوور میں دکھایا جائے گا اس جلوے کے الٹ بیٹھنا بسنگا یہ یاد رکھیجی گا آپ وہ جلوہ دلی دکھاتا ہے یا راجستان دکھاتا ہے یہ سیکنڈ اننگ کے دس سوور کے بعد آپ کو کلیر کٹ آپ کی ٹی وی سگرین پر نظر آنے والا ہے صحیح ہے کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی کلیر ٹپ نہیں ہے کلیر ٹپ جب ہوتی ہے تو ٹاس کے بعد دیتا ہوں کئی دفعہ کلیر ٹپ نہیں ہوتی تو ایک اننگ بات دیتا ہوں کئی دفعہ کلیر ٹپ نہیں ہوتی تو کل کے میچ کی طرح میں میچ سکپ کر دیتا ہوں تو میرے سے اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو میچ سکپ کرنا بھی آپ سیکھیں لازمی کہ میچ چھوڑتے کیسے ہیں ایک اچھی بال کو اگر ہر بیٹسمن کھلنے لگے گا بار جاتی بھی گیند کو فریدی کی طرح تو وہ آؤٹی ہوگا جنت فلم کا ڈال ہوگا بار جاتی بھی گیند کو چھیڑخانی نہیں کرتے تو وہاں پر وہ آؤٹ ہوگا لیکن اگر اچھی بال کو آپ بیل لیفٹ کر دیتے ہو آپ کہتے ہو کیپر آ چل پکڑ اس کو میرے کو نہیں کلنے کا تو ایسا ہے میچ چھوڑنا بھی بیٹنگ میں آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو میچ نہیں سمجھ آرہا پیسہ مت آرہ صحیح ہے پیسہ مت آرہ آئی پی آل اینڈ ہونے والا ہے کافی زبردست کپ بینر کی ویڈیو آنے والی ہے سب ٹیمز کے اوپر برب ایک آپ کو کہا تھا پارٹ ٹو آنے والا ہے تو کافی ہنچل ہونے والی ہے چینل پر تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور آجیں وٹس ایپ پر ٹوس کے بعد لنک شیئر کر کے سکرین شوٹ بھیج دیں ملتے ہیں بھائیو وٹس ایپ پر ٹوس ٹائم پر چلتا ہوں بھی کے لیے خدا حافظ